ہر سال ہی تھوڑا بہت تکلیف تو ہوتی ہے وہاں کے لوگوں کی تو ابھی پورے طال کے اوپر اس کو حل نہیں کر پائیں یہ میں مانتا ہوں لیکن پیاس ابھی تک جاری ہے اور میں یہ امید کرتا ہوں کہ آنے والے سمیہ کے اندر ٹھیک ہو جائے گا میرا یہ ماننا تو یہ ہے کہ جو پرانے چینلز پانی کے نکاس کے تھے جو کی خاص طور کے اوپر اپیوکت ہوتے تھے جبکہ برسات ہوتی تھی ان کے اوپر ڈیولپنٹ ہو گئی ان کے اوپر کمکریٹس کی بیلڈنگز بن گئی تو وہ سارے کے سارے چینل جو پیرینیل ہوا کرتے تھے سالوں در سال سے سنچریز سے جو استعمال ہوا کرتے تھے ان کو روک دیا گیا تو نیچرلی کہیں کہیں سے پانی اپنے جگہیں ڈھونڈے گئی تو وہ ڈھونڈنے لگ رہا ہے اور دکت اس لیے آ رہی ہے نہیں نہیں مطلب لوگ ہر بار یہ کیاس لگاتے ہیں کہ اندجید سنگھ پلیٹ فارم کی ٹکٹ لے کر کے اور بی جے بی کے اندر شامل ہوا ہے کچھ لوگ ہیں ایسے چاہے وہ میرے ساتھی ہوں چاہے میرے بھوتپورو ساتھی ہوں پر واسطبکتہ تو یہ ہے کہ میں بی جے پی میں ہوں اور بی جے بی رہنے کی میری منشاہ ہے دیکھو یہ تو پارٹی کے اوپر نربر ہے پارٹی کیسے ٹکٹ پہلے مانگی تھی نہیں ملی اس بار پھر مانگیں گے اور اس بار امید زیادہ یوں ہے کہ جب کرناٹکہ کے اندر وہ دے سکتے ہیں ٹکٹ تو ہریانہ بھی ہندوستان کا حصہ ہی ہے تو ہمارے کو ملنی چاہیے